سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ رحمت اللی العالمینی رحمت اللی العالمین کی رحمت پر صرف گور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والو جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے بہت نازک بہت نازک نازک ہے بہت غیرت سلطان کتنی نازک ہے سننے غیرت سونے کے کنگن پہنے کس نے حسنین پاک کی امین علی مرتضیٰ کی زوجہ نے رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لئے کہا بادہ تو منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہویا وہ سیدہ وہ طیبہ وہ طائرہ کیا کیا سونے کنگن پہنا پوچھ لو کسی بھی مفتی سے شافعی مسلکہ ہو ہمبلی مسلکہ ہو مالکی ہو ہنفی ہو عورت کے لئے سونا حلال ہے کی حرام حلال ہے کتنا حلال ہے جتنا چاہے پہنے عورت کے لئے کوئی قید ہے سونا پہننے کی سیدہ فاطمت الزہرہ جس کے قریب سے توجہ کرنا اہلِ علم کی توجہ اہلِ عشق کی توجہ فاطمت الزہرہ اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتی جس کے لئے آئے تطہیر اترے وہ سیدہ وہ طائرہ بلکہ ایک بات اور کہہ دوں ایک بات اور کہہ دوں جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاوں سے محفوظ فرمالیتا ہے یہ شاہ نے اس بارگاہ عرش مقام کی مگر سنو گناہ نہیں تھا خطا نہیں تھی کیا کیا تھا سونے کے کنگن پہن سونا حلال ہے حلال ہے خاتون تھی عورت ہے حلال ہے لیکن نبی کی شہزادی ہے حرام نہیں تھا ناجائز نہیں تھا مکرو نہیں تھا بلکہ سیدہ فاطمہ کے شایان شان نہیں تھا کیوں حضور اپنی شہزادی کو سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے اب آپ کہیں گے کیوں نہیں بہت سی حکمتیں ہیں ایک حکمت تو یہ اگر وہ سونا پہنتی تو آج کے دور میں پونہ کی کوئی گریب کی بیٹی کہتی بابا جب رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو تم مجھے کیوں نہیں دلاتے ہو تو اس کو اپنی گربت سے تکلیف ہوتی حضور نے فرمایا میری شہزادی تجھے سونا نہیں پہنا اگرچہ حلال ہے مگر تیرے شایان شان نہیں کیونکہ تو اور کی بیٹی نہیں تو نبی کی بیٹی ہے تو بغیر سونے کی ہوگی تو میرا ہماری گربت پر نبی کی شہزادی نے سنتوں کے پردے ڈال دی حکمت یہ تھی لیکن سنو گوھر سے سنو غیرت رسول نازک ہے بہت غیرت سلط سیدہ مخدومہ نے سونے کے کنگن پہنے کس نے پہنے حضور نے چیرہ پھیر لی حضور نے توجہ کرنا بہت نازوب بات آگئی حضور نے کہاں سے کہاں سے سنیوں کہاں سے جس کو کہا تجھ پہ میرے ماباپ قربان نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے حضور نے چیرہ پھیر لیا اندر نہیں آئے واپس ہو گئے سیدہ تڑپ گئی بلال کہاں ہو حاضر شہزادی میرے بابا ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر مو پھیر کر چلے گئے حضور ناراض نہیں ہوئے وہ سیدہ ہی تھی جس سے کبھی ناراض نہیں ہوئے ناراض نہیں ہوئے تعلیم امت کے لئے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ سونے کے کنگن دیکھ کے تعلیم امت کے لئے مو پھیرا واپس ہو گئے سیدہ نے بابا کی چاہت میں بلال کو آواز دی بلال آئے ان کنگن کی وجہ سے چیرہ پھیر لیا مو پھیر لیا یہ کنگن لے جاؤ اسے بیچ دو اور مدینہ کے گریبوں میں تقسیم کر دو وہ کنگن لے گئے بیچ دیا اطلاع کی آئے بابا لپٹ گئی کیوں مو پھیرا بیٹی تیری شان نہیں کہ تُو سونا پہنے اب دو باتیں اممہ آئشہ دیوار پہ پر پردہ لٹکا دیں پوچھو کیا حرام ہے ایسا جیسے شراب کیا حرام ہے ایسے جیسے غیبت کیا حرام ہے ایسے جیسے جھوٹ نہیں نا ایسے حرام تو نہیں محبوبہ محبوب رب العالمین دیوار پہ پردہ لٹکا دیں تو مو پھیر لیتے شہزادی کونین ملکہ فردوس بری ملکہ جنت اگر سونے کے کنگن پہن لے مو پھیر لیتے مو پھیر کے چلے جاتے آخری بات انڈ پر سب کو جانا کہا محشر میں بگڑی بنانے جانا کہا کہا جانا حضور کے پاس نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اور شفاعت کس کی کریں گے صرف اپنوں کی شفاعت کس کی کریں گے جنت میں کس کو لے جائیں گے صرف اپنوں کو اب گئے اب گئے حضور کئی بگڑی نہ بنی نہ آدم کے پاس نہ نوح کے پاس نہ شیز کے پاس نہ داود نہ ایوب کے پاس نہ زلکفل کے پاس نہ عزیر کے پاس نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ علیہ السلام آقا شفاعت کر دے تاکہ اس محشر سے چھٹکارہ پا کے جنت میں چلا جاؤں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ گئے شفاعت کریں اور داڑیاں ملڈا ملڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا اگر گئرت کی وجہ سے مو پھیل مسجدوں کو ویران کرتا تھا غیرت کی وجہ سے مو پھیل زنا کے اڑنوں کو آباد کرتا تھا گئرت کی وجہ سے مو پھیل چوریاں کرتا تھا گیبت کرتا تھا شراب پیتا تھا جوہا کھیلتا تھا گئرت کی وجہ سے اور کہہ دیا بدبخت میرا کہلا کر میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے عمال ہفتے میں دو دن میرے پاس آتے ہیں میرے سامنے آتے ہیں تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے اگر گئرت کی وجہ سے مو پھیل لیا بتاؤ کہاں جاؤ گے کس کی دعائی دوگے کس کے دروازے پہ دست دوگے ہے کوئی سب مو پھیر لیں ان کا آستانہ میرے امام کہتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے مو پھیل کرتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی مو پھیل لیتے ہیں اگر ہمارے برے عمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں مو پھیل کہا جاؤ کس کو مناؤگے کس کے دروازے پہ دست دوگے کہا دعائی دوگے کیوں نہیں اس کا خیال کرتے ہیں قبر ینور میں دانیاں موڑا موڑا کر حضور کا دل دکھاتے ہو گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور چوبیس گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں نبی مومنین من نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے میرے مرشد اجازت حضور شیخ اسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے انہیں میں ڈھون رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے نادان اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا شراب پی کے نشہ کر کے زنا کر کے حرام کاروبار کر کے چھوٹ بول کے اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مہد مو پھیر لیا تباہ ہو جائیں گے حالان کہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی لیکن ان کی غیرت سے در لگتا ہے جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم اممت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا اے مسلمان لڑا جاؤ تعلیم اممت کی خاطر یہ بتا رہے کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی مو پھیرتا ہوں تعلیم اممت کی لئے ناراض ہو کے نہیں تعلیم ہوں جب میں عائشہ کے حجرے سے مو پھیر سکتا تو تم کون ہو گور کرنا گھر جا کے سوچنا اور عشق رسول کا دعوی بس اتنا کہتا ہوں اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے ہم ان کی عشق میں اپنے گناہ زندگی کیوں نہیں چھوڑتے کیوں نہیں تو اور ایک بات بتاؤں کیوں نہیں توبہ کرتے سب کو منانا مشکل ہے اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے آنکھیں بن کرو رولو اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو آقا بہت بھولوی مجھ سے مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی گہرت اتنی نازک ہے میں تو رحمت پہ توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن گہرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پہ سوچ رہا ہوں حضور ماف کر دے ارے جب وہ چچا کے قاتل کو ماف کر سکتے تم تو ان کے ہو ان کے ہو نا انہی کے ہو ہم ان کے ہیں اور انہی کے اور کون ہیں ہمارے پاس اللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ تو نے نبی دیا کیسا اللہ خود کہتا ہے وہ مومنوں پہ کمال مہربان مہربان ہے تو ان کو منالو اللہ سے معافی مانگ لو اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے اسی وقت توبہ کر کہو آج کے بعد آپ کی آنکھوں کے تھندک نہیں چھٹے گی سردی ہو گرمی ہو برسات ہو کچھ ہو نہیں چھٹے گی حضور یہ داڑی منڈا کر مشرق یہود و نصارہ کی طرح چیرہ بناتا تھا آج کے بعد وسطورہ نہیں لگے گا آقا مجھ سے نہیں اپنے آقا سے کہو میں کون ہوتا ہوں میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں مجھے تو اپنی پڑی بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زیادہ یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زیادہ آخری باتیں کرس کروں سن لو بہت مچلتے ہو نا مچلو بھی لیکن تھوڑا گوھر بھی حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زیادہ امام اعظم جیسے لوگ جس کی جوتیاں صدی کریں ایسا سید زیادہ اتنا پوختہ نصب کے سنیوں کے بچے بچے کو ان کا نصب یاد جعفر صادق اولاد ہیں محمد باقیر اولاد ہیں امام حسین وہ اولاد ہیں مولا علی وہ شوہر سید آکے اور وہ اولاد ہیں رسول اللہ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مسافہ کرتے لوگ ان سے مسافہ کرتے دیکھو جن کے رتبیں ان کو سوا یہ ناچنا کدنا چھوڑو بے فگری چھوڑو دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال جن کے باپ کی جنت ہے ان کا جب مسافہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے کون امام جعفر صادق ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی پبلک سے کہتے عوام مجھ سے وعدہ کر اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے کون کون امام جعفر صادق ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا پوری پوری رات میں ساتھ ساتھ سو رکت نماز پڑھنے والے جعفر صادق گوث آزم سے پہلے کے گوث آزم ہیں یہ گوث یتے کبرا پر فائز ہیں ان کے پاس سے گوث یت آگے وڑی تو شیخ عبدال قادر جیلان گوث آزم بنے ایسے گوث ہیں لیکن ہاتھ عوام کا پبلک کا ہاتھ پکڑ کے آم مسلمانوں کا پکڑ کے اگر تیری بخشش ہوگئی تو میرے لئے سفارش کرنا اللہ کہ اللہ جعفر صادق کو بخش لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں آپ تو حضرت سید ہیں نا آپ کے نانا شفیو المزنبین ہے شافی یوم نشور ہے آپ کے نانا ہم آپ کی سفارش کریں گے تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں کیونکہ ہم اپنے نانا کو مو کیا دکھائیں گے اس پہ ڈھتے سات سو رکت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے اپنے نانا کو مو کیا دکھائیں جب وہ مو دکھانے کی بات کرتے میں کس کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پونہ والو تم میں نیک بھی ہے عاشق رسول بھی اللہ والے بھی نیچے بھی اوپر بھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے اٹھائی اٹھائی انا ہاتھ بتائے آپ وعدہ کرتے ہوں ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ لوگ وعدہ کرتے اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھول نہ اس کی سفارش کر دی اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا بخش دیس کو کیونکہ نانا کے پاس تو مو دکھانے کی اوقات ہی نہیں بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں کل سے زندگی بدل لو اور اتنا سوچو نازک ہے بہت گیرت سلطان مدینہ استغفر اللہ وما مدیم دی سوچو زندگی ہی ن sost reconoc valle eastern جور آمار زندگی نس اے